مجھے یہ بتائیں کہ ایک تین سال چاہ سال کی بچی کے ریپ ہوئے ہیں وہاں آپ کو اچھے کرنا ہے اس بچی نے کیا لباس پہنا تھا اس بچی نے کیا فہاشی کی تھی آپ لوگوں کو کبھی احساس ہوا اس بات کا ساٹھ سال کی بڑی عورت کا ریپ ہو برکہ پہنچے خاتون کا ریپ ہوا اگر اتنے مسائل اور مسائل کو ہائلٹ کرنے کے لیے باہر آتے ہیں تو پھر آپ مسائل کو جب ہائلٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے یہ میرے مطالبات ہیں وہ آپ الفاظ کا بھی خیال نہیں رکھتے پلیکارٹس پہ لکھے ہوتے ہیں تو جب آپ مسائل کو ہائلٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے اتجاج کر رہے ہوتے ہیں باہر نکلے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں ریجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ان کو فکس کیا جائے حل کیا جائے اس کے مقرد گزارہ ممکن نہیں ہے تو بھنگڑے کیوں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا آپ کی رہی لوڈیاں ڈالی جا رہے تھے یہ تو آپ شاید کریں کہ جھاڑو پکڑ کے اب وہ پتہ نہیں وہ جھاڑو پکڑنے سے شاید خواتین کے مسائل جلدی حل ہو جائیں گے شاید یہی بجے ہو سکتی ہے جھاڑو پکڑ پکڑ کے جس پر آنیو صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اچھا ایک میں ملیہ 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 آنیو صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ عورتیں کیا ہر وقت روتی رہیں نہیں نہیں جی ہسے ہی لیکن جھاڑو پکڑ کے مردوں کو ساتھ اچھا نکھیں کہ کوش ہو رہی تھی نہیں کہ پھر گینا نا کہ مسائل کروانے بار رہے ہیں جھاڑو کی بات میں بتا رہی ہوں جو لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے کبھی کمیونٹیز کے ساتھ کام نہیں کرتے وہ گراؤن لیول پہ جو چیزیں ہیں ان کو نظر نہیں آتی آپ کیا جانتی ہیں کہ وہ عورت جس نے جھاڑو پکڑی وی تھی وہ ایک سینیٹری ورکر ہے وہ بتاتی ہے کہ میں جب جھاڑو پکڑ کے جاتی ہوں تو میرا کتنا حراسمنٹ ہوتا ہے میرے جسم کو کس طرح سے ٹٹولا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ ناچ کے جھاڑو پکڑ کے بتا رہے ہیں ہم کہیں جی اس نے جھاڑو پکڑ لی انیس صاحبہ مرد انیس صاحبہ مردوں نے بھی بالکل ایکول وہ کر رکھا تھا نا مردوں نے بھی تقریباً ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا اسی طرح جھاڑو اور زنانہ سٹیپس لے رہے تھے تو میرا تو سوال بڑی مہدبانہ سوال میرا یہ ہے کہ یوں زنانہ سٹیپس کرنے سے سوال مردوں کو دیکھا بھی نہیں وہ آپ غور کرتی ہیں تو شاید پتا چل جاتا ہے مجھے بھی مردوں اور طور پر سمجھ نہیں آرہا تھا کہ مرد کو آنے عورت کو آنے ہو سکتا ہے خواجہ سراؤں ہو سکتا ہے خواجہ سراؤں ان کو اللہ نے ایسی پیدا کیا ہے میں اور آپ تو نہیں ان کو بناتے نا مہم ہم تو خواجہ سراؤں کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہم نیچر کی ہر چیز میں ہم دخل دینا چاہتے ہیں ہم نیچر کی ہر چیز میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں یہ نیچر ہے کہ میں شہر دینا چاہتے ہیں اچھا چاہتے ہیں اور جھاڑو گھنگرو یہ کیا طریقہ ہوا اور اچھا ملیہا ایک ملیہا ایک جھنڈا آگے زیر میں سوال آیا جا رہا تھا مجھے تو شرم ہی بڑی آئی دیکھ کے کہ آنیس صاحبہ ایک برد مجھے یہ بتائیں کہ ایک تین سال چاہ سال کی ایک پانچ سال کی بچی کے ریپ ہوئے ہیں وہاں آپ کو بیجے کیا لباس پہنا تھا اس بچی نے کیا فہاشی کی تھی آپ لوگوں کو کبھی احساس ہوا اس بات کا ساٹھ سال کی بڑی عورت کا ریپ چاہتے ہیں برکہ پہنچے خاتوم کا ریپ ہوا تو آپ لباس کی بات تو چھوڑی دیں یہ بات حویس کی ہے انیس صاحبہ اچھا آپ لباس پہ بحث نہ کریں انیس صاحبہ ایک سوال آپ دیکھیں آپ دونوں جو بحث کر رہے ہیں میں آپ دونوں سے ذرا ریکویسٹ کرتے ہوں ملیحہ آپ نے ایک پوائنٹ ریس کیا کہ وہ جو خواتین تھی مرد تھے سمجھ نہیں آتے کہ کون خاتون ہے کون مرد ہے اب آپ نے کہا انیس صاحبہ کہ شاید وہاں خواجہ صاحبہ آئے ہوئے تھے اور ہم سب ان کا بہت رگارڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتی ہوں کہ خواجہ صاحبہ اکثر میں گاڑی چلا کے جب جا رہی ہوتی تو سٹاپ پہ جب کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتے ہیں میں نے شیشاک نیچے کر کے بڑی دفعہ لوگوں کو ڈانٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسی حرکات کیوں کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہم کس بات کے سزا دیتے ہیں خواجہ صاحبہوں کو لیکن یہاں خواجہ صاحبہ سے ہٹ کر ایک بات ہے بہت سے مرد ایسے ہیں جو خواجہ صاحبہ نہیں ہیں لیکن ان کے اندر ایک عورت ہے وہ عورت بن کے رہنا پسند کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کے احتجاج میں عورت مارچ میں ان جگہوں پہ شامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے پھر مفتی صاحب آپ سے بھی پوائنٹ لوگ شن ملیہ ان کا کہہ رہی ہے یہ سائنس کا زمانہ ہے آپ کسی سائیکولوجس سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نون بائنری ہے جن کے پیدائشی طور سے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور ان کے جنس کی تشخیص نہیں ہو پاتی کہ وہ بائنری ہے یا وہ مرد ہیں یا عورت ہیں تو اس طرح تو نون بائنری صرف ہمارے معاشرے میں نہیں سارے دنیا میں موجود ہیں آپ ان کو بجائز کے کہ یہ تانہ دیں کہ وہ نہ مرد ہیں آپ یہ سوچیں کہ ان کے ماں باپ نے انہیں پیدا کیا ہے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے آپ نے اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں لیکن انیس صاحبہ پہر ایک اور سوال پہ بہت لبیت سکشن ہو جائے گی ہمارے معاشرے میں کیا ہمارے معاشرے میں کیا ہمارے معاشرے پہ اتنا کھل کے بات کرنی چاہیے ملیہ کا یہ کہنا تھا کہ عورت مارچ پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عورتیں کون ہیں مرد کون ہیں بہت سے مرد ایسے جنہوں نے زنانہ ہلیے بنائے ہوئے تھے وہ عورتوں کی طرح دکھ رہے تھے تو انیس صاحبہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ خوادہ سراؤں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے I totally agree کہ ہمیں عزت کرنی چاہیے اور جھاڑو پکڑ کے جو ڈانس کرے تھے ملیہ نے ان کا بھی بتایا تو میں نے مفتی صاحب آپ کے لئے سوال یہ چھوڑا تھا کہ کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ خوادہ سراؤں نہیں ہیں وہ پیدائشی مرد ہیں لیکن I don't know جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں کہ وہ عورت والا ہلیہ اپنانہ پسند کرتے ہیں یا وہ زنانہ ہلیہ میں پھرتے چلے یہاں تک تو شاید ایکسپٹ کر لیا جائے لیکن اور بھی بہت سی حرکات ہوتی ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں ریلیشنشپس ہیں بقاعدہ وہ جو گے والا کونسپٹ ہے قومِ لوت پہ عذاب کس وجہ سے آیا تھا ذرا یاد کروا دیں ان لوگوں کو اور کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ گے کونسپٹ چل سکتے ہیں کیونکہ اب ایسے مطالبات بھی ہو رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے اگر شادی کرنا چاہے یا لڑکی لڑکی سے یعنی گیز اور لیسمنس کے حقوق پہ بھی بات ہو رہی ہے بورت مارچ میں کیا ہمارے ہاں یہ ایکسپٹیبل ہے ہم یہ بات ایکسپٹ کر سکتے ہیں مفتی صاحب نہیں بالکل نہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی مجھے ایک جگہ دکھا دیں کہیں یہ بات کیسے مطالبات ملیہ کیا نہیں ہوئے گیز اور لیسپین کے رائٹس کے لئے مارچ میں لیسپین کی بات نہیں ہوئی جی مفتی صاحب کبھی گیز کی بات نہیں ہوئی کوئر کی بات ہوتی ہے کوئر جو ہیں انیس صاحبہ آمی لگے ہوتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں ملیہا آپ کی نظر سے کیسے ملکرٹ نہیں گزرے مجھے تو یہ نہیں سمجھ جاتی جی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں جاڑو پر کسی آئی گی ڈاکٹر فرزہ صاحبہ چلے مفتی صاحب کا پائنٹ مگر لے گا آج آپ دیکھتی چار پانچ ہزار عورتیں تھیں جس میں سینیٹری ورکرز تھی جس میں مزدور تھی کارخانے کی عورت تھی خیز میں کام کرنے والی عورت تھی مفتی صاحب آپ کی طرف آتی مصروں کے لیے آئی تھی مفتی صاحب سے فرزہ یہ بھی سینیٹری ورکرز تھی اور وہ اس لیے جھاڑو کے ساتھ آئے جی جی ملیہا جی فرزہ میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب اور انیس صاحبہ دونوں کے لیے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ میری ناکس اکل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ ذرا سمجھا دیں کہ فرانس میں ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے کس قسم کی وہ بہودگی کرتے ہیں اور ہم پوری قوم کتنا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اس بات پر اور آج یہ خواتین جو ہیں کس بےہیائی سے میں کہتی ہوں کہ فرانس کے جھنڈے لہراری تھی پرچم لہراری تھی ہیلو فرانس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میں اس سمجھ عورت مارچ نکر رہے ہیں لیڈیز اپنے رائٹس کے لئے ریلیاں نکار رہی ہیں جس کے کارن مولیوں کو دکھت ہو رہی ہے مولی اور مولانا بھڑک چکے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لئے فیضہ میدان میں اتر گئی ہے اور اسی عورت مارچ کو کرٹسائز کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس سے کچھ نہیں ہونا ہونے والا یہ ساری دکھاوٹی باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں عورتوں کو اور نیچے دھکیل دیں گی اس سے پتا چلتا ہے فیضہ کا دماغ کتنے لیول کا ہے کیونکہ اس سمجھ عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے انہیں اور فیضہ ان کے اگنس کھڑی ہو کے انہی کئی مزاک اڑھا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں کیا حالات ہو چکے ہیں میڈیا پرسنس کے بھی دھنیواد